بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کی حال چالے توزی سونڈرے ایف ایم پچانوے پنجاب رنگ تے میرا نا رویل اکبر ہے آج جڑا پروگرام بڑا اہم بھی ہے خاص بھی ہے تے بڑا امپورٹنٹ بھی ہے گا ہے اس لئے کہ آج دا جڑا دینے یعنی دو ستمبر دو ستمبر او دینے او کڑی ہے او ویلا ہے کہ جدو ساڑا ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت انسان سانو چھاڑے کے اس دنیا تو چلا گیا او انسان کہ جیدی شائری نو آج جیسی سوندے ہیں تے سانو لطف محسوس ہوندہ ہے او انسان کہ جیدے لکھے ہوئے گانے فلما دے ویچ آئے تے فلما سپر ہٹ ہو گیا او انسان کہ جیدی لکھی ہوئی شائری جیس گلوکار نے گائی ہے او گلوکار سپر ہٹ ہو گیا میری مراد جناب بڑے ہی مشہور بڑے ہی پہنچے ہوئے شائر احمد راہی صاحب احمد راہی صاحب پاکستان مندن تو پہلے پیدا ہوئے انہیں انیس سو تیئی دے ویچ انہ دے پیدا ہوئی ہے بارہ نومبر تے دو ستمبر دو ہزار دو دے ویچ اسانو چھاڑے گے چلے گیا تے انہوں دس سال ہو گئے سانو اس دنیا تے انہ نے چھڑے ہویا انہ دے جیدی موسیقی ہے وہ واقعی روح دے اقضاء کہلان دی ہے آج انہ دے بارے گلنہ کرنواستے انہ دے ایک دوست انہ دے نال وقت اچھا گزریا ہویا انہ دا ماسٹر صادق صاحب برنال مجود نے اسلام علیکم ماسٹر صاحب والیکم سلام کی حال چالے ماسٹر صاحب خیریت ہے آج کیونکہ اپنا احمد راہی صاحب بڑے نامور ساڑے شاعر سی بڑے نامور انسان بڑے پیارے خوبصورت انسان انہ دے آئی برسی ہے انہ دس سال ہو گیا اس دنیا تو چھڑ کے گئے انہ نے اسی میں انہوں یاد رکھے ہیں بلکہ میں سمجھنا ہے کہ جیڑا اچھا سنن والا ہے وہ انہوں نے موسیقی دی شکل دے بیچے ہر روز یاد رکھتا ہے دوست دوری سن رہے ہیں فیم پچانوے پنجاب رنگ میرا نار ویلک پر ہے میرے نال مجود نے آج ماسٹر صادق صاحب ماسٹر صادق صاحب جیڑے نے کیونکہ فنکاران دے نال بڑے عرصے دے اٹھائے خاص کر آج اسی جنہ دی یاد دے بیچے پروگرام کر رہے ہیں آئیدہ دے نے احمد راہی صاحب احمد راہی صاحب بڑے خوبصورت لیجے دے شائر سی پاکستان بڑن تو پہلے پیدا ہوئے اس تو بعد پاکستان چاہ گیا دو انہوں نے کتابہ میں لکھیاں نے شائری دے حوالے نا مرد راہی صاحب وہاں اٹھائے وقت گودرے ہونا دےنا کیسے انسان تھی انسان تھی انسان تھی انسان تھی اچھے سن مگر انسان تھی قدر ہوتا ہیں جدو انسان دنیدو چلے جاندہ بہہہا کیا خوبصور تک گل کیتی مسرم تک گل انسان تھی یاد آنن دی ہے وہ در ہر لما ہوتی ہر گل ہوتی حر دا چھے لگے لگے جنجد hastی انسان دنیدا چلے جنجد صحیح صحیح کہ جدو انسان دنیدو چلے جاندہ کہ لوکی پول جانتے ہیں سن کار دے دکھ کہ یار کار کی ہو یا کی نہیں ہو یا وہ کئی واری کہنے دے گم چھوڑ دو گھر کو آگے جہاں پر خوشیاں لے جاؤ یہاں سے بڑی کہالے جی کہ گم چھٹ دے گم تو خوشیاں لے جاؤ خوشیاں لے جاؤ وہاں کھوڑے بڑے کارٹن سان ہوندے نے جڑے خوشیاں مرنہ نارے ہوندے نے تو اونا نو سنے شایری دے نال نال موسیقی داب شوق سی وہ ایسا شوق و ننسی کہ جدو کوئی نئی سی نا کوئی ہون تھا تو کٹار بھی بجانے شروع کر دے سن اچھا واہ ساج بھی بجانے شروع کر دے سن ٹھیک ہے تے تبلے واجے سنگر بھی بان جان دے سن صحیح صحیح تے او دے تو ہی نال نال دا آنا گان دے سن وہ دے تو ہی شایری کر دے سن ٹھیک ٹھیک تے کئی دفعہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ دی گال لے کہ میں گیاں وہاں آفیز ٹھیک ہے تے 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 وہ جادو گر بیلڈنگ پاکاگا تو اب بیلڈنگ ماں سکتہا Okay شادیا جادو گر الحددین کاج پاک رویج جادو گھوٹا ج ярے گر گوٹا جادو گر جید میں تدکہ کونکہ سکتہ کاریا ہے پینے جادو گر갔역ل میں رمائے بیاکار بیاکار پاکوش سبائے گ deleted واسد رمائے باست، اچھا کہ جادو بیلڈنگ کو وہ سبائے گی هاں جی ٹک ٹک جو میں ایک دفعہ گیاں وہاں، ہاں جاں۔ کلے ہی لگے سال بھی اسی پردہ کالا لائے ہوئے۔ خیلے گاہ رہے ہیں تو اپنے پردے اوپنے پرچھاویں ڈالی گاہ رہے ہیں۔ تو میں گیاں تو بندہ کوئی ہے، نہیں تے گاہ کھو رہا ہے۔ میں دیکھا ہے کہ احمد راہی ساپ گاہ رہے ہیں۔ میں کہا جاں جاں گاہ رہے ہیں۔ یہ پرچھاوان سے ہونا ہے تو پچھے آپ گاہ رہے ہیں؟ کیسے ٹکنیک ہے کہ جی اپنے آپ نے ہمیں گلہ ہو رہی ہیں کہ گالہ تھی ہوندی ہے جڑی کانڈ پچھے ہوئے موہ تو گالہ ساری کوئی نہیں کرتا گالہ پچھے کردے آج میں اپنی گالہ پرچھامی نال کر رہے ہیں پچھے نہ کوئی کر رہے ہیں میری گالہ ساتھ ساتھ اونا یہ گالہ کرنے دا سٹائل سی دیکھو کیسا پیارا ہے انہوں نے کہا جی کانڈ پچھے تھی ساری گالہ پچھے ہوندی جڑی موتیں گیتی جاوے وہ اپنی گالہ اپنے موتیں اپنی گار دے رہے ہیں اللہ اپنے پرچھامی نال کرنڈے ساتھ کیسی گالہ میں کہا جی کیا بات ہے میں کہا جی جناب پھر اسی ہے مدرکت باہر چلے جائیے کانڈے نے انتو سی آگئے انتاڑے سامنے گالہ تو پھر انہ نے شیر سنائے کہ ہزارہ دکھ دنیا تے لیا تو اپنے آپ تے پایا تو سارے انہوں خوشیاں بانڈیاں اپنے کار رونا لے کے گئے باہ جی باہ بڑی گالہ جی کہ لوگاں خوشیاں بانڈ کے اپنے کار جڑا بندہ دکھ لے جوے رونا لے جوے اس تو اچھا تے عظیم انسان کیڑا ہو سکتا ہے کیونکہ اسی نالوں نہ دیاں گلہ جڑیاں کرنیاں نے کہ وہ شائری دے حوالے نال تے ہے ہی ہے اسی نال ویسے بڑے عظیم انسان سے ایک دفعہ دا واقعہ ہے اور حقیقت تے سچا واقعہ ہے میں میرے دل چاہی کے چاہ پی لیے اچھا میرے کو پیسے کوئی نہیں سی تو انہوں نے محسوس ہو رہا ہے کہ دل کر رہا ہے چاہ پینا چاہ پینا تے میں کہا میں دل سے محسوس کی تھی اور سمجھ جندے سرن کے بھی چاہ دی تلبے کے پانی تل سہی 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 کہ یار کام کریے اگر تجھ برا نامناو میں نہیں تے بیٹا جی تہل دو کب چاہ دے لے کے آپ اچھا اچھا کہ انہوں نے میریل کچھا ہوں کہ میں ایک کپ اور لئے آئندہ میں نے کہا جی ادی ادی کار لے کہ بیلے نہیں نایی ہی سی پیلو تمہا جناب جا چاہاں پیتی تھے مزا نہیں آنا صحیح صحیح وہ کہا چلو پیار ہے ایک مبت ہے کہ انداز ہوں تھے انداز ہوں تھے اونہوں نے انداز ایسا آچھا ہوں تھے کہ انہوں نے جڑا بندہ بھی آئندہ سیاں تھے کہ انہوں نے خوش ہو جاندہ سی بلکل ٹھیک ہے کہ چیرے تیرون کا جاندی پامینوں کو لکھ دوشوں میں ایک دکھوں دے سان خوش ہو جاندے سان صحیح صحیح تے فنکار فاند دے بیچ فنکار جننے بھی نے اکثری تو زیادہ ہے بچارے پوکھانے ہی مارے ہم دنے بلکل جی فنکار ساڑھا جڑھا نا وہ واقعی پوکھانا مارے ہویا دکھاں تکلیفاں دردانا مارے ہویا پریشانیاں مصیبتاں وہ دے آپ پچھا نہیں چھاڑ دیا گیا تے ساڑھنوں چاہیدہ اسی مل جول کے اپنے فنکاراں دی مدد کریا تے احمد رائی صاحب اے شائر کیوں بنے میں اپنا تجربے دی اندازے دی گالے جی جی کہ انہ نے دنیا دے کئی دکھ پائے سان صحیح کئی دکھ دیکھے سان ٹھیک ہے انہ نے دکھاں تو پا کے شائر بنے جنہیں بھی شائر باندے نے جنہیں بھی فنکار جنہیں بھی ریکٹر جنہیں بھی ریکٹر نے ساری کانیاں نکلے ہوندے نے صحیح 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 گزرے ہوندے نے انہا بیتیاں ہوندی نے پھر وہ سٹوریاں لکھتے نے اپنی سٹوری تو شروع کرتے نے صحیح تے پھر وہ اور دو سے سٹوری تاک کاج اندرے ٹھیک ٹھیک تے اہتھو ہیں ریکٹر تے ڈریکٹر باندے نے غیب دا علم تے کسی کو لگی نہیں ہاں جی اے جی میں دوئے نہ ملن تے نالی سارا علم آسل ہوندہ ہے صحیح ہون تادے نہ آلے تادے نہ ملے تادے کو لوگو گھر مل گی کوئی ہونا کوئی گھر مل گی کار بیٹھے راتے ہیں وہ سٹوری لکھ لی صحیح 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 کہ یار ہوندے نے آلا ہے وہ سنہیں بھی نہ لے پھر وہ دا نہ رکھتا کہ فلانا فلانا کریکٹر کہ وہ ایس طرح کہ احمد رحی صاحب ہی کندے ہیں کہ یار گلوکار کی ہے کہ جنہوں کام کوئی نہ آوے تو گلوکار ہی ہوندہ ہے کہ جنہوں کس طرح چہرہ دیکھے گاوے گاوے بڑی گاوے ہم اسے گھانا سمجھنے ہونا دا یعنی کہ انہوں نے لکھے آئے گھانا بڑا پیارا خوبصورت گھانا ہے تو آج برسی احمد رحی صاحب دی اسی آج انہوں نے یادے بیچ بیٹھے گفشپ کر رہے ہیں میرے نال بڑے پیارے بڑے خوبصورت انسان نے ماسٹر صادق صاحب آج کیوں کہ برسی ہے احمد رحی صاحب دی احمد رحی صاحب جڑے بڑے پیارے خوبصورت شائر گزرے نے تھاڑے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں شائری دیاں غزلہ نے نظمہ نے گانے نے ایسے نے کہ جس فلم چی بھی ہو گئے نے وہ فلم ہٹ ہو گئی ہے جس گلوکار نے گائے نے گلوکار بھی ہٹ ہو گیا اصل دے بیچے میں سمجھنا ہے کہ ایک کسے شائر دی خوش قسمتی ہون دی ہے کہ کلم چو جڑی چیز نکل جاوے وہ امر ہو جوے لازوال ہو جوے کہ جہنو سون کے لوگ مزے بھی لینڈ تے اپنے دوکھ بھی پول جان تے اپنے دوکھ بھی پول جان تے احمد رحی صاحب تے کہن دے سی کہ دوکھ دے 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 خوشیاں لے جاؤ تے او تے لوکاں دے دوکھ بھی اپنے پلے چپالن دے سی تے تہوڑی تے ملاکات ہون دی تے کیسا ہون ناظی رویہ ہونا دا جس تے مو بیٹھے ہون دے سن نا ہاں جی کلے تو کلے گا رہے ہون دے سن کہ اپنے آپ نو راضی کر رہے ہون دے سن صحیح صحیح لیارچ گا رہے ہون دے سن تے کندہ خوش ہو رہیا ہون دیا سن ہواہزاں سن کے اچھا کہندہ نے کندہ نے کاننہوں دے تو کندہ نے کاننہی ہون دے کہ جو پچھو کوئی آکے سون رہے ہیں کندہ نے کاننہی ہون دے بلکو صحیح کہ کندہ نے کہنا تے نہیں نہ ہوتا مگر پچھے کاننہی کھلوتا ہے تسی کچھ کہہ رہے ہوتا ہے کہ گال چلی گی تے مطلب ہے کہ کندہ کاننے گنے بلکو صحیح کیونکہ انسان کھلوتا ہے نا پچھے صحیح 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 تو انہیں سن لیا مگر جو گلوکار نے جڑے بھی فلمات چرے ہیں جدو نا دے کھولوں کو شئی علم لہن دے سن صحیح تو پھر اپنا انداز بھی دازن کے اس سٹائل نل کرو کہ تے اتی لوگ آئے گی بلکو صحیح تو تا دی اے گال آئے گی تا دی شرید آئے جا کے گانے دا تا ہی سٹائل بنے گا صحیح 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 آئی جب میڈم نور جان صاحبہ ترنم ناز صحبہ جدو نا دے گانے لکھے کرتے ہیں تو انہیں کئی واری پوچھے دے سن سٹائل صحیح 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 کہ گانا مکمل کرنا سے یا فلم بنانا سے یا کوئی چیز کرنا سے وہ دے بچ کھپنا پیندا ہے بلکل صحیح کئی رکافتہ اندھیانے کئی ٹیکہ اندھیانے کہ جو کا کلیر رنہ ہوئے اپنی انداج نہیں آسید جڑے ساڑے اچھے لوگ فلم دیکھ دے سن یا شاہر سن دے سن گلوکاری دیکھ دے سن سنگر کارے جنہاں کم تا پتا سنہا کہ سنگر گٹار پہ جا رہے ہیں کہ وہ واز کیسی ہے وہ دے لگن سن دے سن سن دے تمام trim مزا آندا مگر وہ دی لگن آسے استہد کαι کریں دے سننا اللہ بندہ جا رہے ہیں وہ دے بچ کھپ چندہ سن حانج بڑے خوددار انسان سن انہاں نے زندگی گزاری ہے بڑی مزیاری زندگی گزاری ہے کوئی سمجھوتا نہیں کسے نہ کیتا کوئی تھلے نہیں لگ کے زندگی گزاری ہونا بڑے اچھے طریقے بڑے سوبر انداز زندگی گزاری ہے میں سمجھنا کہ زندگی گزارن دا جڑا ہے فن ہر بندے گل نہیں ہوندہ فن جڑا ہے اللہ اللہ ایک دین ہوندی اللہ دندہ بھی ہر بندے مگر ہر بندہ پھر استعمال کرنے دا ایک طریقہ ہوندہ ہے اللہ ہر بندے نواز دا نہیں آگا اللہ تعالی ہر بندے نواز دا ہے صرف اگے پھر وہ بندے دی حمت دی اپنی کپیسٹی ہے گی ہے کہ وہ چیزہ نو لے کے کس طرح اگے چلتا ہے احمد راہی صاحب جڑے نے اس لحاظنا اس حوالنا بڑے عظیم تھے بڑے متبر انسان سی کہ اونا نو جو اللہ تعالی اللہ چیز ملی ہے اونا نے بڑے اچھے اندازنا استعمال کیتا احمد راہی صاحب مگر درمیان پڑھائی چھاڑے چھاڑی دی انہوں نے پڑھائی پھر ادھر لکھن 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 کام شروع ہو گیا دو کتابہ ہوں نے دیا ایک ترنجنت ایک نمی نمی دو کتابہ ہوں نے دیا مارکیٹ چیوی نے میں سمجھنا کہ یہ شائری دی او بنیاد سی کہ جنو آج اسی پڑھ کے گانے ہوں نے سون کے اسی بھی خوش ہو جائیدہ ہے اچھے سارے ہونٹ جنو تھاٹھی شائری ہے تے اس دور دی شائری جڑی سی تے ہونٹ بڑا بہت فرق نہیں پیا گیا سر گھال ہے وہ اوہوں کام سی ہون پھر لوے ٹھیک ہے اوہوں کام لوگ کار دے سان تے جڑے شائر سان کئی دن کئی مینے لاتے سان ایک الفاظ نو در آنا ستے صحیح صحیح محنت کار دے سان جو تکروس لوگتے نیسی آندا تکروس شائر نو ظاہر نیسی کرتے صحیح 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 تے جڑے ہونے گئنے وہ کسی دا سنیاں کسی دا سنیاں پڑا پڑا مو کہتا پہم اچھا ہویا پہم بورا ہے باست دو لفتے دروں پڑے دو دروں پڑے دو نیٹوں پڑے دو پڑا 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 کے تو وہ ایک چیز مکمل کرتے وقتی طورتے چلا آتا کہ لہو جی اپنے آپ نے خوش کار لیا ٹھیک ہے تے اصلی گالتے ہو اندھی نے کہ جڑی صدا یاد رکھے اے او چیزانے احمد راہی صاحب رہاں جڑی یہاں یاداں کدھی جانیے نہیں صحیح سے بلگل تے جڑے آج کال دے نے انہاں دی گالا آج کٹی تے کال پڑھ لیا اندھنے لوگ کسی انہوں کی پتا کہ کون ہے بلگل تے اے او لوگ نے جنہاں دی رکارڈنگ چون دیا نے گالا آج انہاں دی برسی ہے تے دوست نمبر ہے تے انہاں دے آبالا آج بھی زندہ ہے بلگل تے دا سال انہاں دنیا تو پڑھ دا کٹیاں ہوگئے تے دیکھ لو آج بھی یہ زندہ ہے تے بلگہ انہاں دے گانے جڑے نے سانو زندہ رکھے ہوئے انہاں دے کیتی جڑی آج زندہ ہے تے انہاں دے آج یاد بھی زندہ ہے تو 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 بعد تے کئی فوت ہوگئے تے کسی لوگوں پتے نہیں گئے کون کون چلے گئے اور ایسے فنکار میرے سم نے آئے جنہاں دے ایڈیڈرے نام ہوئے تو میرے سامنے سٹھگل آنے ہونا تو میرے سامنے ہٹ ہوئے تو انہاں دے نا ہی نہیں گئے بلکل اس طرح سال سلطان رئی صاحب بھی انہاں دے گوڑیاں ہوا تلاندے سال میں خود دیکھیا کہ سلطان رئی صاحب انہاں دے عدب کردے سال میں باری سٹوڈیو چکے دفاق یہاں رئی صاحب فلم دے شوٹنگ کردے سال تو میرا خیال یہ مولا جات فلم سی تے پتہ نہیں چانوریام سی تے رئی صاحب آئے نہیں تے رئی صاحب بیٹھے سامن تے رئی صاحب نے ساراں بیچھے کر کے تے اپنی سیرتوں نے رہنوں کے ساتھ جاتے بیٹھے دیکھو جی اے وڈے انساناں یہ نشان نہیں ہوندی انسان کاردنا وڈا نہیں ہوندہ سر اپنے گالنا اپنے عمل تے او اس چیز دا وڈا ہوندہ جڑی ہو دے اندر اللہ تعالی نے دے دیتی ہون سلطان رئی صاحب دے باری چے تُسی دیکھ لو وہ آپ اپنے بارے چے کہنے ہوندہ سی کہ کہنے نے ہیرو کیس طرح بیٹھے اندر موڑ دے بیچھے وہ ساڑی ایک بڑی پیاری بہت اچھی دوست مسرح شاہین صاحب وہ اپنے دور چے فیلما دی نامور ہے انہ نے سلطان رائی صاحب بڑا کام کیتا ہے انہ نے جدہوں کے بیٹھے آپ شب ہوئے تو پرانیاں گلن تازہ ہوندے سلطان رائی صاحب سلطان رائی صاحب موڑ بیٹھے ہوندے سارے بیٹھے گاب شاہ پہ ہو رہی ہے انہ نے پوچھنا دس سو یار ہیرو کیس طرح ہوندہ کس نے کہنا بڑا اچھا اللہما خوبصورت ہوندہ ہے کس نے کہنا بڑا جھی جوان ہونا چاہیدہ کس نے کش کہنا انہ نے پھر اپنے اللہ شارہ کرنا انہ نے کہنا پھر اے اللہ دا کرم نہیں ہے کہ داند ٹٹے ہوئے بازو بھی انہ نے ٹٹے ہوئے تیڑا سی بازو سیرتوں گنجے سی کہندے پھر جے خوبصورت بڑا شی جوان ہی رہندہ ہے تو پھر اے جڑا اللہ نے منا بنایا تو میرے اللہ دا خاص کرم نہیں آگا وہ واقعی انہ نے اللہ دا خاص کرم سی انہ نے آئیزی انکساری وہ بڑی اہم سی بہت اہم سی انہ نے کہے غصہ تو خیر ہار انسان نو آندہ سر مگر وہ غصہ ایڈے نیسی آگے کہ ہر بندے وہ ڈنڈا لیا کے پچھے پہنے ہر بندے انہوں نے پیار بڑا سکھا تو سلطان راہی صاحب نے ٹائم پیدا ہے آج بڑے پیارے خوبصورت انسان ماسٹر صادق صاحب آج برسی ہے احمد راہی صاحب احمد راہی صاحب بڑے کمال دے شاعر انہ دے شاعری بڑی لازوال قسم دے شاعری انہوں نے اکونجا ٹوٹل جڑیاں پاکستانی فلماں بڑیاں انہوں نے گیت لکھے انہوں نے گانے لکھے انہوں نے جڑیاں تقریباً بتالی جڑیاں پنجابی فلماں سی دو ستمبر آئی دے دن دو ہزار دو دے بچ سیمٹی نائن اناسی سال دی عمر دے بچ انہوں نے انتقال ہو گیا او اڈے پیارے اڈے خوبصورت انسان سی کہ جس بندے دے نال انہوں نے تلک ایک دفاہ بن جاندہ سی تے وہ پھر ختم نہیں سی ہوندہ وہ تلک نو نبانا جاندے سی مرس صاحب تسی تے پھر انہوں نے ٹائم گزارے ہیں وہ جڑا دور واقعی گولڈن دور سی گا اس دور دے لوگ بھی گولڈن سی اچھے سی سنری دور سی سنری لوگ سی انہوں نے یہ گلہ تے انہوں نے سٹائل وہ اپنا ایک رنگ ہوندہ سی انہوں نے اپنا پوچھن اب انہوں نے انہوں نے انہوں نے دور سی انہوں نے دنیا تو اندھے آو گے تو حسدہ جاؤ گے تو دلوں نے کبرانہ حسدہ ہی رو گے بلکل تو ایسا سا ٹیم انہوں نے گزارے آئے انہوں نے کہا سانو دنیا ویکھن کے وہاں پامے اسی اندھر دکھاں دے پر ہے تو لوگوں نے تو اسی سانی آئے جو دون ہی فیلم جانے یا کوئی درامہ دیکھنے درام پلے دیکھنے وہ لوگ اندھر دکھی اندھر ہیں مگر اسی سٹیج تے جا کے اپنے سارے دکھ چھڑ کے تو لوگوں نے سارے اندھر ہیں کئی لوگ ایسے بھی نے انہوں نے اپنے والد دی بھی دل سونی پہ رہی ہے تیرا پی ہوئے ہیں تیرا پی ہوئے ہیں تیرا پی ہوئے ہیں تیرا پی ہوئے ہیں تیری ماں ہیں تیرا پی آنا ہیں وہ سارا کچھ برداش کر کے انہوں نے کرنا پہندہ صرف عوام نو ساناستے بلکل ساناستے کہ یار اے خوش ہو جان جڑی ٹیگر لے کے آئے ہیں لوگ ایک ایسا نام ہے کہ انہوں نے دکھانے پڑے ہیں انہیں کے دکھانے پڑے ہیں کہ وہ اپنے آپ نے سانا سے گانا شروع کر دیں دیں شیئر کہنا شروع کر دیں دیں تیرا پی ہوئے ہیں وہاں مجھے گلدہ مزا لے کے آسلی ہوں دی ہے خوش ہو رہی ہوں دی ہے تیرا پی ہوئے ہیں اپنے آپ نے راضی کر رہے ہیں کہ چلی یار ہے دکھیں ہیں چلو اپنے آپ نے احسارے لائیے صحیح اچھا تو سی کیوں کہ سٹیج دا بھی کام کر دے ہو عرصتھوڑی عمر ننگ سٹیج دے بیچے محساب جو میں ایسی پہلے گال کر رہے ہیں کہ سٹیج جڑی ساڈی ہے سٹیج دے شائری سٹیج دے مقالمے سٹیج دے جو بولیا جاندہ ہے وہ ساڈی نوی نسل کوئی سبک دے رہے ہیں یا بے را رویدی طرف لے کے جا رہے ہیں سٹیج جڑا سب تو پہلی گالتے کہ اے اصل جانوین گالتے جڑی یہ نا وہ سبک دے گئے کہ بھی ماں باپ جڑا آگیا سے کی کر رہے ہیں سٹیج دے میکسی دے پیغام ہوتا ہے کہ بھی مساتھ دے توڑا بارت بڑھا ہے وہ ماں بڑھی ہے کہ انہ نے تانک کی میں پالے ہے کی میں رولے ہے ہر آدمین ہوتا نہیں پتلا آدھا جو سٹیج پلے دیکھ دے نہیں وہ سبک آسل ہوتا ہے فلم دے بیچے سٹیج دے بیچے ٹی وی ڈرامے دے بیچے کہ سارا کچھ جڑا ہوتا ہے دخایا جاندہ ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہو رہیا کہ فلانی بیٹی فلانی پیار کر رہی ہے فلانی پندہ ہوتا ہے ہنجے کار رہا ہے وہ مجبوری رہے سے ہیسے ہوتا ہے تو ماں باپ غریب ہے اولاد کی کر رہی ہے جو پیسہ آگیا تو کی کر دیئے جو پیسہ آگیا تو انہوں ماں باپ سے پری کرتا پیسہ آگیا پیسہ نہیں گا پیچھے کرتا کہ دخایا جاندہ کہ ماں باپ پالتا ہے صحیح کیونکہ انہوں بھی ماں باپ نے پالتا ہے اچھا واقعی ہے تو اڈیگال بڑی حقیقت ہے کہ جڑا سارا سٹیڈ ڈراما ایسی ایک سٹوری بنا کے دینی ہون دی ہے کسے کار دی کسے فیملی دی کسے باہر گلی ملے دی او دے بیچے ایک سبق اندہ ہے کہ ایک سمجھو گریب کار دے بیچے جو بچے پیدا ہوندہ ہے تو والدین جڑے نے خوشی دے نال نال انہوں مشکلات پریشانی ہیں جڑے نے سامنا کرنا بہندہ وہ کینے وہ اس ڈرامے دے ذریعت اسی دکھاندہ ہے ہا جی یکو نا ایک بچے پیدا ہیا انہوں کی پتا کہ میں کھانا کی میں ہے بلکل صحیح ماں انہوں دود پیانا پیانا سکھاندی ہے صحیح پھر انہوں پیانا پیانا سکھاندی ہے بلکل صحیح پھر انہوں آستہ آپ نے کسینے نا لایا ہوندہ ہے بچے رو رہے ہیں سینے نا لاندہ بچے چپ کر جنہ каб صحیح انہوں کھولاندی ہے گوہ دیے کیونکہ سانوdevی ماں باب نے کھلایا ہے بلکل 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 والدہ آ castانو گلی جگہ دے ztران گے آپ پیجندی ہے انہوں نے خوشک جگہ دے آپ نے وہو پالن دی SUBSCRIBE پر انہوں نے ٹھنڈر نہ لگے iot پوارن کے اللہ ہر ماں باپ اپنی اولاد جوانا چاہتا ہے مجھے میرے ماں باپ نے منوں کمیں اسے پاسر glیمتن پاسر جنہیں کمیں کمائے کمیں کیوں کی رہity لوگوں سے جوان است في کرتے ہو روٹے ہیالا ہے ماں سنا کے لئے ا우�unnUB کو Iris ساعتا جانا جب Depois باپ اما بیو شیرا جائیں خیالی آشان سانہ جگہ میرا والد صاحب پاسر میں اپنی والدہ تھا انہا پیار نہیں دیکھ سکے یعنی کہ میری والدہ بہت چھوٹا سی میں جو میری والدہ فوت ہوئی میرے والد جڑے سن نا میری تھوڑی ہوچ سن اور میرے والد نے منا کہتا تو رہا تھا منا پیار دیتا اور بڑا پیار کیتا بڑا ساتھ دیتا اور سارا انہوں نے فیلٹر لیندے وچے ٹلین کیتا کہ آج میں روکی کمارے ہاں میں ان پڑا بلکل کہ منا اپنا سہینہ نہیں لکھنا دا مگر اللہ دا کرم اے ہوئی کہ میرے فیلٹر نا میرے نا جی ماسی صادق ساتھ دا ہوں ہر بندہ جانتا ہے اس پیر دوے شو پیز دے حوالے میں سمجھنا ہے کہ جن ہی تھوڑی پہچان ہے تھوڑا ایک کام میں گا تے بندہ کام ادھوں اگے نکل دا جن ہوں اپنے کامنا مخلص ہونڈا ہے جن ہوں میند تسی ٹکا کے کر دے گا پھر وہ دا عجر جڑا اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا ہے گا جن ہوں جی پلے شروع اندھر آتی ہی آرہا بجے سی ہی میں کاروں ناشتہ کر کے نکلنا ماں بلکل سی ہر جگہاں دا میں کام تیار کیتا ہوں دا ہے کہ بھی شو دے ٹیم پرابن ماں ہوئے بلکل سی ہی باقی اسی رازی تے کسے نو نہیں کر سکتے مگر اسی اپنے آپ نو رازی کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے نا اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کسا چھتی کاؤ گے نا تو کوئی تو انہوں کو تھوڑ نہیں ہے اور میں چالی پنتالی میل سائکل چلانا ماں ڈیلی بڑی گالے جی لوگ سائکل چلانا چھاڑے گئے انہیں تے توسی سائکل ہلے بھی چلا رہے ہیں میں سامنے دیں کہ تھوڑی سیت جوانی دا راز بھی اے ہی ہے کہ توسی ہلے بھی فیٹو سائکل چلانتی بھی جائے اسی ہے کہ گانا سوننے جناب گانے تو بات پھر گلہ دا سلسلہ چڑھا اس طرح ہی جاری رکھاں گے کیونکہ دینے احمد راہی صاحب دا بڑے ساڑے عظیم قومی شائر گزرے لے انہیں شائریدیاں جڑیاں نے نظمہ غزلہ گانے وہ اس طرح لازوال نے کہ سنو تے مزہ آجندہ ہے ماسٹر صادق صاحب تے تعلق جدا وہ شوپیز دے نالے انہیں دے عمر ننگ گئے انہیں دے والد صاحب سے والد صاحب تے بعد اے آگئے نہیں تے شوپیز دے نال نالے اے ہور بھی کی کر دے نے اسی عجیب انہیں دیاں جڑیاں ذاتی گلہ نے وہ بھی گلہ کر رہاں گیا مگر آجکیوں کے دینے احمد راہی صاحب دا احمد راہی صاحب جڑے ساڑے عظیم شائر نے قومی شائر نے وہ شائر نے کہ جنہ دیاں لکھیاں ہوں یہاں لازوال گانے جڑے نے وہ جدا سن دے ہیں تے ساڑے کنہ دے بچ وہ واقعی رس کول دن دے ہیں دو ستمبر انہ دی ڈیتھ انیورسری اسی منا دے ہیں انہ لئے دعا کر دیں ہیں نہ صرف اسی کر دیں ہیں نہ صرف لوری کر دیں ہیں بلکہ پورا پاکستان جڑا انہ لئے دعا گو ہے صرف پورا پاکستان نہیں بلکہ دنیا دے بچ میں سمجھنا ہوں کہ جتھے جتھے انہ پیار کرنے بیٹھے نے پنجابی سنننالے بیٹھے نے پنجابی موسیقینا لگاؤ کرن والے بیٹھے نے وہ سارے آج انہالی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہان جنت دے بیچ اللہ مقام عطا فرائے تے ماس صاحب تسی شعبید دے دنیا بڑی رنگین دنیا ہوں تی تسی کو عشق کیتے نہیں دویچ میں آج تک اپنی زندگی چلینا ایسا فیلڈ چلا گئی میرے سواسن جواز وشیم صاحب میں نے انہا دے کلوں قرآن پاک پڑیا تے میں فیلڈ صرف عشق کامنا لگیتا برنہ میں ڈرامی بھی اپنے پروڈوس کی تے نے ساکوش کیتا ہے میں کسے اور تنا منوشک نہیں ہوا کسے نہ ہوا حالانکہ اے تے شعبہ ہے عشق دا ہے جگہ جگہ تے عشق جڑاو کھل رہا ہے تے جگہ جگہ تے عشق کھل رہا ہے پہا ہے ہر جگہ تے بندہ جوتی ہیں ہی کھاندہ جس بندے نے اس فیلڈ چے عشق کیتا ہے تنہیں بدنا آمی ہویا ہے بیستی ہویا ہے ہر جگہ تے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ تے عشق کیتا ہے جگہ تے بھی جگہ نہیں ہوتا کیونکہ کسے کو بیٹھ گئی ہے تے کسے نہ چلے گی جو نے کہا ہر تیریالی او درنہ گئی سی تے لڑائی شروع تے پھر اپنے آپ تے شو بیز دے بیچے آنڈان لگا ہی رہن دا ہے مگرہ دے بچے تے ہر دکو جڈا بندہ جیڈا چاندہ ہے یا لیڈی سے یا جن سے ہون دا کامیں گیا ہر بندے ملنا بلکل صحیح ہون ہر بندے دے نظر جیو اسی کامیں چیز آج بھی تے پھر وہ بندے آئی کادی آستی اچھا کہ اندہ نے کہ عشق کرنا نہیں بندہ ہو جاندہ ہے اٹرومیٹہ ہو جاندہ ہے تے تھوڑنو کہتے ہویا نہیں عشق میں نے کہتے نہیں ہیا میں اپنی فرندہ دے بیچے صرف کامنا عشق کیتا ہے اور اپنے کامنا جو بنج رکھے تے تھوڑنو پھر عشق دیا اندر رہا کہ وہ اسی رہن دے جو اندر میں سارا کچھ اندہ دیکھیا ہون دا عشق دا آخری عشق دا آخری ٹائم کی یہ صحیح سی آخر تے یہاں کہ جوتیاں ہی پہندیاں عشق دا پکتیاں دیکھی دا تو ماں بھی مانگلے دی کہ یہاں بہتران کے بچے ہیں صحیح سی واقع ہے جی جڑے اس طرح عشق ہون دے نیا تو بچنا چاہی دایا اپنے کام دے نیا اپنے پیشے دے نیا جڑا عشق او میں سمجھ دا کہ انسان نو اگے بڑا کچھ لے جاندہ آگے توسی کیونکہ تو آڈا تو ہون عمر ننگ یہ اس کام دے بیچے اس کام دے بیچے جڑے بندے آنا چاندے ہیں ساڑیاں لڑکیاں لڑکے شو بیدے بیچے پیار رکھنا جاندے ہیں تو کی طریقہ اختیار کرنے کہ دے جان دیکھو جی دیکھو جی ہون تے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے مشکل ہون دے سی اسٹیج تک پہنچنا کئی کئی سال لکھ جاندے سن صرف انہوں نے بیہ دیا ہی توسی فیلم اندرسی دے لوگ گیٹ تے کھڑے ہون دے سی سلطان رائی صاحب کے اندر کہ میں بڑا آرسا گیٹ تے کھڑا رہی میرے بڑا آرسا میرے بڑا آرسا والد صاحب راج تے وہ مستریوں کا کام کرتے ہیں کارکور بنادے سن تے ہلے بھی اندر کار ہوتے مجود ہیں تے سلطان رائی صاحب بھی مزدوری کردے رہے اپنے والد صاحب نال کردے سن تے کوئی بھی بندہ کرو لائل نال نہیں ہندہ اللہ دین ہندھی کہ کسانو کتھو نواز دوے تے بندہ ساری سنگی ساری پھر چروہے تے اوہ تے نعتنا بön بھانے تو بندہ کھال آم زندہ اللہ دین رحمت ہندھی تے اللہ دین رحمت جڑا بندہ چککے رکھے تے رحمت بات دے جاندی جڑا آقڑ ہے اب تے رحمت ختم ہو جندو چاہیدہ ہے چاہیدہ ہے اللہ دین ذات تم آفی مگنی چاہیدہ اور اللہ دین شکر دا کرنا چاہیدہ ہر وقت روٹی دے ہو ہی کانی جی اللہ نے دینی ہے ایک دفعہ دیگھا لے ساڑھے دے پوڈیسر اندازہ رفان خان سا تھی کذافی میں چاہ پکا ہی تے روزیاں دا مینہ سی میں چار کا کپ میں بنایا چاہ دے میں ساڑھے دے روزیاں چاہ دے مزے نا چاہ پیننے اچھا آخری کپ رہ گے تے میں پین لے گا چاہ دے میرے کلوکا آئکدام اندر ہنٹر ہویا کپ پڑھے چاہ پی لی انہیں میں نے کہا یار تو ہمیں در کے پینڈے ہیں تو ہر نسیب دی سی اور پی گیا میں اس تو بعد کدی چیز نہ چاہ لکا کے پیتی نہ روٹی لکا کے کھا تھی کہ یہ نسیب چیز ریزک کو انہیں کھا ہی لانا ہے انہیں کھا لانا ہے ریزک تقسیم کرنے کا دیو ریزک کٹیانی ہے ریزک ودہ ہے دوسرے 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 اپنے چانہ میں پنجاب رنگ میرا نارو علیک برد میرے نال مجود نے بڑے پیارے خوبصورت انسان ماسٹر صادق صاحب آج کیونکہ دینے احمد راہی صاحب دا احمد راہی صاحب جڑے شائر سی بڑے پیارے بڑے خوبصورت تے انہیں دو کتابہ بھی مارکیٹ جنے ایک دا نام ترنجا نے تے ایک دا نام نمی نمی اس تو بعد انہ نے فیلمہ دے بیچ گانے لکھے وہ بھی بڑے لازوال گانے لکھے انہا دا بیٹھن ہوں دا سی پاک تیا پاک تیا اس بڑا پیارا خوبصورت ایک تی پوائنٹ ہون تکہار سیٹی ڈیسٹر گورنمنٹ نے ان کر لے آنہوں تے انہوں اچھے طریقے ہیں انہوں نے رینوویٹ کر دیتا انہوں نے تصویرہ میں ہوتا ہے بڑے اچھی ہیں جاندار کی سمدھی لائیاں جنہوں پہلے انہوں نے پاک تیا اس پرانہ پاک تیا اس وہ دے بیچ بیٹھن تھا سانوں موقع ملے ہیں بیٹھ دے رہے ہیں وہ دے بیٹھتی تھا سی نا ایک عجیب تمکنت اندھی سی احساس اندھا سی خوشی اندھی سی کہ اڈے عظیم لوگ ایتھے بیٹھ دے رہنے آج بھی اسے طرح ہی اتھے محفلن ساجدیاں نے اسے طرح ہی محفلن اتھے رنگ اپنا جماندیاں نے تو لوگ بھی اسے طرح ہی کٹھے اندھے احمد راہی صاحب ایمد راہی صاحب ہی اتھے بیٹھ دے جی اتھے بیٹھن دا میں سامنے اپنا ہی مزا ہے تو سی کھدے چکر لگا تھوڑا بہت جاندے رہے ہیں اندھے کھول بیٹھ دے رہے ہیں ساڈی تے نہیں جورت نہیں سی اندھے بربر بھی بیٹھے کہ ایسا ہی ایسا لی نہیں سی بیٹھ ساگدے اندھے بربر کے کیونکہ وہ بہت اچھے سن اچھے انسان اچھے انسان ادب جڑانا ہوئے کہ اندھا کہ بربر بھی نہ بیٹھو چکتے بیٹھوڑا بیٹھوڑا بلکل بربر بیانہ لہا بندہ بڑھا نہیں ہوندہ جو جو جوڑا بیٹھے وہ ہی بڑھا ہوندہ ساڈی 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 احمد راہی صاحب جڑے سن ہمیشہ لوگانوں کامسکان دے سن جی اپنی عمر تو کوئی جیادہ بڑھا بندہ ہونا کول آگے ہیں تے اپنی جگہ دے گے انہوں نے دے سن دے سن شئی پینک 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 ہمیشہודע جو جو اپنا شائری کاردösان اگر قو 죽یرین یا گھران دے سن سن Pilip انہوں نے محلی ذو انہوں نے manufactured 你 دے سن سترداد جو جی واکلے بنی ہے انیس سو تریڈ دے باجی فیلم یکے والی فیلم اے وہ فیلمہ نے جڑیاں سوپر ہیٹر اپنے دور دیاں فیلمہ سی کی ہیں تو انہاں تے گانے سے جڑے سی نا اچھا گانے تو یاد ہے کہ جدو میں فیلمہ چال دیاں سی لوگ اے گانے دوبارہ بار بار سوندے سکے شور پادندے سی ان میں تے جو گانا ختم ہوندہ سی نا تو لوگ اٹھ کے او دور دا فیلمہ نے انداز سی من پتہ کو سین میں جڑے ہوندہ سی ہوندہ سی نا چھوٹے سین میں بن گیا 3D سین میں ہو گیا ہوندہ موبائل سین میں ہو گیا ہوندہ فیلمہ سی موبائل تی دیکھ لندہ ہوندہ سین میں نے کھٹی جاندے اس دور دے سین میں ہوندے سی اوہ دو پیچھے راش اس تو بعد جو ہاف ٹیم ہونا کس نے بوتل لے گی آج لنا کس نے کھو برگر لے گی آج لنا کس نے کچھ لے گی آج لنا وہاں محول ہوندہ سی نا سر وہ بڑا خوبصورت محول ہوندہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے اپنے سمجھنے ہیں کہ ایسی گانا کر رہے ہیں ایسی گانا کر رہے ہیں جدہوں گانا دے سانتے ہیں تو وہ ہرمین ویچھے اپنا بچے کرنا لگ رہے ہیں کہ بھی ایسی گانا میں کارے ہیں سی صحیح اور انہی ہرانجا فلم ہے نا تو اسی ہرانجا دراما لیایا سی اپنے ڈیٹر تو ٹھیک ہے تو اکبر راہی صاحب تے ڈریکٹر صاحب آلاہ تالہ انہوں نے جنرل سیب کرے تو شاہین صاحب نے کہا جا رانجا سے بھی فوت ہو گیا وہ جنرل سی پرانی عام ہے جنوے ہی چیز ہے جنوے کہ ہی رانجا کی چیز ہے سی اوہ اس گانے تو فیلم درکار دنگ دیکھیں کسی اور درمہ بنایا رسی آیا اور پلیر ہی کتا چی آپ اپنیر تکر باغ جنا اور اپنیر تو لا باؤ و درمہ رسی دیا گیا ہے بلکل صریح تی اوہ یا چیز ہے تو جنوے ہی اسگلے اوہ کنے چیز تھے گائے جاندے نی یہ شخصیات ہیں کوئی یہ ہے وہ سپریڈ گانے ہیں لوگ سننا جاندے ہیں اگر گانے اس مزید آتی تیرے اور ٹھیک ساتھی ریڈیو گانے آخر پچھے گا رہے ہیں کوئی دا انداز اور گانے ہیں انداز ہی ہے انداز ہی ہے وہ شخص رہی ہیں ہے انداز ہی ہے یہ شاہر ہی ہے جلت یہ ہے ہے کہ ذکر تو یہ ہے تو یہ انداز ہی ہے انداز ہی چاہرے ہیں جی میں مرضی کر لو صحیح ساہی ہے کہ گانا لے بندے دا کام ہے کہ محسوس کرانا لے بندے دا کام ہے کہ محسوس کرانا لے کام ہے کہ بھی گانا میں کام رہے ہیں ہاں جی لڑکی گان نہیں رہی ہوتی بلکل اس طرح اچھا ماد صاحب ایسی گلگار رہی سی آج دے دور دے سٹیج دی تے پرانہ سٹیج جی دونہ دے پچھ فرق کیسے گا آج جیسی جو میسج اپنی نوی نسل دینا چاہ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں وہ چھے کامیاب ہو رہے ہیں میسج دیندہ خور اچھے طریقہ تا سی ٹھیک ہے خون جڑے فرنکار تے جڑے لوگ وام جاندی ہے نا انہا انہوں میسج لیندہ اور میسج دیندہ لیندہ طریقہ ہو رہے ہیں صحیح کیس طرح کہ اے لوگ انہوں میسج لیند نہیں جاندے ٹھیک ہے اے لوگ حسن تے تماش بھی نہیں آسے جاندے رہے ہیں صحیح پہلے لوگ اوڈے جو دکھ اپنے پلان جاندے سن بلکل صحیح چیز لیند جاندے سن چیس طوریز قانی لیند جاندے سن غیر سابق کن جاندے سن آج یہ جاندے نے صرف آج جو دے جاندے نے سنہوں نے تماش بھی نہیں کنیا تماش بھی نہیں اپنے کسی نے مساد کو شراب پی لئی صحیح اندر جا کے کوریدہ گانا ہے حسن اللہ کے کوریدہ بلڑ باضی شروع ہوگئی گانا مکے آنے جو دا گانا مکے آنے میں اٹھے کار چلے جانا صحیح وہ گھانا شروع ہوئے تھے اٹھ کے چلے جانا ختم ہوئے تھے دوسری کڑی نو ہوت کرنا ایسا بھی ہوتا ہے مگر وہ انسان اچھا نہیں ہوتا کہ جڑا تو اسی محفل بیٹھئی ہے اسی کسی بھی محفل چپیٹھے ہیں کہ اپنا کام ہو جو بے دجھے دالے ہو رہے ہیں وہ تیسی اٹھ کے چلے جائیے وہ اپنے کام کرنے سے اکلے دا مزا لے لیے تی اکلے دا باری آفت اپنا مزا دینے باری چلے جائیے یہ غلط ہ �ہدی ہے کیا میسیج دیکھو تو سی اسچیٹر دیکھو تو سیئی کیوں؟ بلکو صحیح محفلو تکیٹھ سنیز دینے رہے ہی گھم اے ایسا محفل دینے تو سیئی سے کچھ بدی ہی مندی ہے خ بلکو صحیح احیف احطرام کیس طرح کرنا ہے بچیاں دے نال شفقت کس طرح کرنی ہے اپنے جڑے ساڑے ہم امر ہم جولینے اونا دے نال ساڑا ملن برتن کس طرح ہونا چاہیدہ ہے دنیا نو اسی کس نظر نہ دیکھنا ہے دنیا سانو کس نظر نہ دیکھ رہی ہے اے چیزاں جڑیاں نے اے سانو ساریانو سکھن دی ضرورت ہے جو تا کسی چیزاں نہیں سکھاں گے اسی ایک اچھے انسان نہیں بند سکتے تے اچھا انسان بندن واسطے سانو کسی اچھے انسان دی نکل بھی کرنی بھوئے تے کر لانی چاہیے دیئے اے دوچ کوئی برائی نہیں آگی انسان اچھا او اندھا ہے کہ جے ہاتھ پیر او دیاں گلہ او دیاں باتاں دوں دوسرا انسان جڑانا وہ متاثر نہ ہوئے بلکہ او خوشی محسوس کرے اچھا دوست او اندھا ہے کہ دوسرا بندہ توانو ملنو ترسے ملاقات نہیں ہوئی ملاقات ہر روز ملاقات ہونی بھی ایک اچھا کام ہے گا ہونی چاہیے دیئے چیتھے اچھا تعلق ہوئے گا اچھی دوستی ہوئے گی او تھے میں سمجھنا کہ او تھے نوک جوگ بھی ہون دی رہن دیئے کسی نہ کسی ایشو تھے کسی نہ کسی ٹاپک تھے خاص کا سانو سیاست دے بیچ انوالبنی ہونا چاہیے دیئے سیاست دے بیعث بازی جڑی او فضول ہون دیئے دے رڈائی چکڑا سانو اپنے ذاتی جڑے مسئلے مسائلے انہم ڈسکس کرنا چاہیے دھائی آئے دا حال ابنا چاہیے دے ہوادھے خل نہیں ہے گا تھوڑھے خل ہو گا تھوڑھے خل ہو گا کسی ہور تو اس کو ہو گیا او دہلی ضروری ہے کہ جدو اسی بیٹھاں کے آپس دے بیچ وہ اسی مسئلہ ڈسکس کرئے گا تو ہون تے سوائے مرحن نمین دلی نسل ساڑی او ایشک محبت ایتا دبار ہی نکل دی گالنو ہے یہ کہ جڑے ہون لوگ ہیں جڑے مبائل ہیں نا اے مبائل نے کاردیاں فیملیاں خراب کرتی ہیں ایتے تے نیٹے پتہ کی کی سوٹی جاندے نے مبائل تے ویہ دی ہیں نا انہوں نے ماں باپ پیان پر آمدی عدب و عداب ختم ہوگی اور بڑے اچھے لوگ ہیں ایسے بھی نے کہ جڑے ای چیز تو پرے نہیں بلکل صحیح ہے کہ انہوں نے فیملیاں بھی اچھی آنے ہاں جی آجی بھی سکون جا میں سمجھنا کہ جڑے مبائل تو دور نے نا کچھ سکون جا ہے کہ بلکل ایسے بند ہیں تو اسی گالہ کرنی تو اسی گال کر ساکتے ہیں میں ہوں چھوٹا جب مبائل رکھے ہیں کہ میرے کو لے مبائل اگایا مسال توڑ دے ایلا میں نے صرف ہاں یا نہ کرنی ہوں ایتے بیٹری دی بھی ٹینشن نہیں آگی ایک دفعہ چارج کر لی تو تین تین چار دن اکثر ہوندہ ہے کہ جیدوں اسی کسی دے کار جائیے یا کسی یاران دوستان کو جائیے ملنوازتے سب سے پیدا چارجر ہی لبی دا یار چارجر دےنا دا رہا ہاں بلکل ایسے ہی مبائل چارج کر لیے بلکل ایسے جی یہ سلسلہ جناب چل دا رہے گا آج کیونکہ دینے گا احمد راہی صاحب دا احمد راہی صاحب جڑے ساڑے بڑے قومی شاعر سی بڑی شاعری ہونا دی اس طرح دی شاعری سی کہ جیدوں سون لو دل جسکون آجندہ سی قرار آجندہ سی آج کیونکہ دینے برسی دینے احمد راہی صاحب دا احمد راہی صاحب جڑے ساڑے او شاعر نے کہ جینا دی شاعری آج بھی اسی جو سوننے انتے مزا آجندہ لگے گانے جیس گلوکار نے گاہے نے وہ سوپر ہیٹ جیس فلم جاہے نے وہ سوپر ہٹ جیس نے سونے نے وہ سوندہ سوندہ سوپر ہٹ یہ بہت لوگوں نے کمال ہوندہ سر بہت ایسا ہی ہے اس نے جادوگر بیلڈنگ دی ہون تو جادوگر بیلڈنگ دی نامنشان ختم ہو گیا اس جادوگر بیلڈنگ دی بیچ بیٹھن دا گپ شاپ دا چائے پین دا وہ تھلے تھیتر بھی تو سی لالن دے تھے جادوگر بیلڈنگ سی نا جادوگر بیلڈنگ دی مطلب مین ہے کہ جننے آدھے سر کندے سر ساج بچا رہے ہیں سنگر ہاں بچا ہاں چاہے ہاں بچا ہے جادوگر بیلڈنگ دی ہے بہت لوگل صحیح ہے جو رہے ہوتے اندر ہے وہ مارت ایسی بنی ہیں مارت آلے بھی ہون جی ہے مگر وہوں کو دا سٹیل ہو رہے ہیں مارت ہوس رہی ہیں مارت ٹائی نہیں مارت ہوسٹ رہی ہیں مگر وہوں ڈیکریشن ہو گیا ہے وہاں سیہیں موز بن گیا ہے جڑی وہ مارت سنگر اپنے جڑے گلوکار بگارا آدھے سر وہ ایک سیل سیگا روندی ہیں کندہ بھی خوشیاں بنادی ہیں اگر گلوگار آیا ہے باز آندھی ہے یا اچھا رہے پاسے گٹھا جاندھی ہے تلے اسی کلٹین تے جانا اتھے بھی گا رہے ہیں کس آج نہیں یہی ہے خدا تو وہ بینچنوں پر جا رہے ہیں جی اگررہے ہیں ملی ہے تو ترے پر جا رہے ہیں تو گاہی جا رہے ہیں گاہ انتا مطلب ہوتا ہے جوزان میں آیا ہے اور اور کرسی میں لمایتاہ آología کرسی بتایا ہے ایک مجھوئی کچھ ایک نہیں... ایم deutlich ہے تو ایک تو کنت خمس یا congit cr Casey گا ہے اور یہ گئی اگاه تو ایک سنگل انت و MBA جانے ہے وہیں تھ لوگ ڈیڈلو ambJabilیش ہیں ی� fishermen port tug hopes تو آپ کیونہ مجھوئی کر نے گئے ٹھیکی مجھ مجھوں نے کونکہ ہاتھ نہیں سکتاً ہاتھ نہیں تو کلانا ہے ہاتھ ساتھ سکتاً ہر ہاتھ سکتا ہے ہ الغ enzyme مجھےather Event 告诉اً فنکار ہے ہاتھ بھی چلتا ایک کانوی چال دینے فنکار دی اکھ بھی چال دی ہے فنکار دا ہے جسم دا ایک ایک آنگ جڑانا ہو چال دا ہے وہی فنکار ہے تو جدا فنکار چوب کردے بیٹھا رہن دا ہے وہ اندر بے شک کو چھوے تو جدو وہ اپنے جسم دے ذریعے حرکت نہیں کرے گا دس ہے گا نہیں تو وہ فنکار نہیں ہوگا جسم جدو کہ وہ اندروں بلائیز نہیں نہ کرے گا تو جسم وہ اندروں گل باہر نہیں آسکتی بلکل صحیح تو جدو وہ اندروں گل باہر رانی شروع ہ Nedenا کوشش کردے گا کوئی نہ ہوئی میں کالا گھاما جدو کالا گھا رہے ہوں دا کوئی پچھے سون رہے ہوں دا ہے وہ سنا یار دبارہ جرا مزا ہے تے گل دا سی او روٹی پولٹی سنا باہر آسکتا ہے او اپنی لینیتے آجندہ بلکل صحیح تو کوشش کرنے چے دیارة انسانوں حان جی فنکار دیکھو جدم اگر کلہ گاندانا تو میرا خیال ہے کہ کلہ ریار سلتکار رہا ہوندہ ہے تو جتاکو مجمد بچھوئے گا جدہ پڑا مجمع ہوئے گا انہوں نے زیادہ مزا ہوئے گا ایک ٹی وی کیا سی چیز ہے تیرے تسی تو ہنو نہیں پتا کہ ٹی وی چاہ رہے ہیں صحیح تو ہنو داز جڑے سارا رکار ہو رہے ہیں ہر کال چاہ رہی ہے تو ہنو تسی دے ہو دو بیکھرہا ہے کہ جتا تو اسی ٹی وی بیکھرہا ہے صحیح سیg صحیح سیی صحیح بیکھرہا ہے کہ مشہول ہو گا کہ میں کمی کیتی ہے صحیح اسی طرح باری کوشش کر ہوں گا کہ کمی میں ہوتا کتیچا ہوں ہم بلکل sons ج میں ساڑا ہے کیا رہے ہیں صحانو نہیں پتا کیونکہ سی گھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں صحیح کسی جو بھی کہنے رکار ہو رہ ہے ملکل صحیح پھر انڈی تیکنگ بیرہا جہو بھی یہ ہو رہی ہیں تو ایسی طرح سٹیج دام ہے جویں ناز سٹیٹر دے بیچے انہوں نے چھوڑی یوسف صاحب ڈامال آرہے نے در اجمل صاحب ڈریکٹر نے در اجمل صاحب بڑے اچھے رائٹر نے ہاں جی بڑے اچھے رائٹر نے در اجمل صاحب میں سمجھنا اچھا انہوں نے میند تو سی دیکھو ہاں جی کتھوں با آل پوروں چلے نے تو کتھے آگے اپنا نام بنا لیا جو در اجمل صاحب اللہ عوڑا ہے نے ہاں جی تے پہلا شکش میں آگا کہ جنہ نے انہوں نے سپورٹ کیتا اچھا اے واقعی تو ہڈی گال بڑیا ہم ہے ماشر صاحب صاحب ہاں سی پہلے گال کر رہی تھی کہ سپورٹ جی ایک دوسرے نال تاون ہمدردی یہ وہ چیزہ نے کہ جو تک تسی کسیدہ بازو پکڑ کے اگے نہیں لے کے جاؤ گے تو وہ بندہ اگے ترقی نہیں کرتا ترقی کرلندا ہے مگر بہت سٹیم بڑا ٹائم لاک جانتا ہے ایک بندے نو تسی ہاتھ بھاڑ کے اگے لے جاندے ہو وہ دوسرے نال تارف کراندے ہو انہوں اچھی جگہ بٹھاندے ہو اس تا بعد انہوں موقع ملد ہے وہ اگے نکل جاندہ ہے ایک بندے نو تسی ہاتھ نہیں بھاڑ دے ہو دا انہوں پر موڑ ہی نہیں کردے بلکہ وہ دیاں جنیاں اچھیاں گلہ ہوندی ہیں انہوں بھی تسی ڈسکرڈ کردے ہو خوصلہ فضائی نہیں کردے تو وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا وہ بڑا اور سا خجل ہوندہ ہے بڑا اور سا سجے خبے رولدہ ہے اس تو بعد پھر کتے جا کے وہ اینڈتے جا کے کتے کسمت وہ باہن پھڑ دی ہے تو پھر وہ نکل جاندہ ہے میں سمجھ دا ہے کہ ہر بندے نو جیڑا بھی اوڈا قریبی دوست ہے قریبی نہ ہوئے کوئی جاندن والا نہ ہوئے اگر انہوں کسے بندے کو ٹیلنٹ نظر آنڈا تو اسی انگلی پھڑ کے انہوں اگے تک چھٹ کے لازمی جاؤ اگر انہوں چھٹ نہیں ساگتے انہوں رستہ ضرور دکھا دیا کہ یہ رستہ یہ تھیٹر نو جاندہ ہے یہ فلم نو جاندہ ہے یہ رستہ پلاک نو جاندہ ہے اوس رستے تے اگر تسی انہوں چھٹ کے آؤ تو میں سمجھ دا ہے وہ بڑی بڑی توڑی ایک اس بندے تے بھی نیکی ہوئے گی وہ بندہ اگے نکل جائے گا مگر ہندہ کی ہے ہندہ اس طرح ہے کہ اسی ایک دوسرے دیاں رامہ کے روڑے اٹکانے ہیں انہوں دیاں لتاں کھچی دیاں بڑا بڑا ٹیلنٹ رہ گا ہے جڑا اسی ایک دوسرے دیاں لتاں کھچ کے ضائع کر دینے ہیں تو دوسری تکیوں شو بیز انڈری وابستہ ہو عرصہ ہو گیا شو بیز انڈری دے بیچے کچھ زیادہ نہیں لتاں کھچیاں جاندی ہیں دالے ہیں بھی کہ ہر انسان دی کوشش ہوں دی کہ میں ترکی کرا بیلگل کہ اے بندہ اگے نا جاگے صحیح منافقت جاڑی ہوں دی نا منافقت وہ انسان نو ترکی نہیں کرن دن دی ٹھیک ہے کیونکہ اصل نہیں کرن دن دی کوشش ہوں دی مکر اگے کچھ ہو دی اندر اپنے چھوئے گا کچھ کرے گا بیلگل صحیح سٹیج تک جانا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے سٹیج تے جا کے فیصلہ ہوندہ ہے کہ کی کار سکتا بیلگل صحیح ہن کئی ایسے لوگ نے کئی ایسے فنکار نے کئی ایسی ہیں لیڈیس فنکارا نے صحیح کہ جنہوں میں بے انتہا جالا سپورٹ کیتا ہے صحیح تو انہوں ٹیوی دامے بھی دوائے سٹیج دامے بھی دوائے ٹھیک ہے تو انہوں کو سٹیج تے نہیں کچھ ہوندہ ایک ہاتھ تک تک کام کارجان دی ہے آہا جی اگر تسی کہو کہ سواری تے دریئے تو اسی اگلے بندے نو سٹار بنا دے وہ نہیں بان سکتا سٹار انسان نے اپنے اپنے کی زبان نہ بننا ہے بلکل صحیح اپنے کریکٹر نہ بننا ہے صحیح کہ کردار نہ بننا ہے کہ تاڑیج کنہ کا گیٹس ہے صحیح کہ ان کو ہی بھی ایسا بدا ان مسال طورتے میں ڈرسنگ دا کرنا نا تے میرے آسے داس دامے بھی ایک دن چھے شروع کرانے ہوندے میں نے کوئی مشکل نہیں ہوندے بلکل صحیح تے میں کرا لننا صحیح وہ ایک بندے تھا کام میں گیا فنکاری دا کہ انہوں نے ریسل بھی کروا سارا کچھ کروا پھر بھی ہو تو کلو کچھ نہیں ہوندہ صحیح کہ کئی لوگ ایسے ہوندہ نے کوئی کچھ بھی نہیں ہوندہ انہوں نے انہوں آندہ ہوندہ انہوں نے غلطوں آسرے انہوں نے کچھ چہرے دا انداز بھی ہوندہ 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 کچھ ہار چیزہ سٹیل ہوندہ ہے بلکل صحیح انہوں نے ایک ساڑھے کو فنکار سانا امان اللہ صاحب بڑے عظیم فنکار اللہ تعالیٰ انہوں نے جنہ نصیب کرے کہ وہ احمد رائی صاحب دے ناز جڑھانا بڑا پیارا ہوندہ ہوندہ سکا کیونکہ انہوں نے خاندان میں شائران چوئی سکا تے انہوں نے گل اگر پانی دا گلاس پیندے سی تے لوگ آسرے سان تے پانی دا گلاس اگر کسی نے دکھا نوکر بنیا کوئی دیتا ہے تے نہیں پیتا ہے تا ہمی آسرے سان کو دی ہار گال اچھی لاغ رہی ہوندی سی بلکل صحیح تے جہو دے نال کو بڑا ایکٹر بھی کلوتا سی کچھ بھی کاریا سی تو اسی گالوں کو آسرہ نہیں سیاں دا صحیح صحیح امان اللہ صاحب نے اسی گالے کی تھی پانی کڑا کڑا کام منہ نے او تھے کیتا مگر وہ اپنی لگن دے نال سچے سی اپنے ارادے دے وہ پکے سی انہوں نے پتا سی کہ میرا اچھا رستہ جڑا وہ اے ہوئے وہ ایک دن چالدے چالدے اس رستے دے آئے نے تے وہ کامیاب ہو گئے نے اچھا انسان دی زندگی بھی ہمیشن ٹریک دی ترہ ہوندی سر انسان دی زندگی جڑی ہے نا انک تیزی چھ گزر رہی ہوندی ہے اچھا 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 سر گال کہ میں جسرہ گال کی تھی انسان دی زندگی جڑی ہے وہ ایک ٹریک دے چلدی ہوندی ہے تے ہر بندے درہ ٹریک ہے نا وہ وخرا ہوندہ ہے کون بندہ اپنے ٹریک دے نکل کے کامیاب ہوئے ہوندہ ہے کئی بندے اس ٹریک دے رہے گے ساری ہمار کامیاب نہیں ہو سکتے صرف وجہ کیا گی کہ انہوں نے منزل تک کیوں نہیں پہنچ ساکتے کہ اپنا وہ کام جڑانا تیلننگ تا کام باندہ ہے اور تیلنرگ تا کام چھڑ کے مجدوری آلے پاسے پاسے بن جاندہ ہے مستری بن جاندہ ہے وہ درہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس طرح انسان اگر شو بیز دے بچوں دے کول کوئی ٹیلنٹ ہے وہ شو بیز کامیاب ہو سکتا ہے اگر اندر ٹیلنٹ نہیں ہے گا شوق نہیں ہے گا وہ لکھ کوشش کرد نہیں کامیاب ہو سکتا اس طرح ہی ہے جسرہ اچھا ریلوی دا ٹریک ہے ریلوے دے ٹرین ہے ریلوے دا انجن ہے انہوں اسی اگر سڑکتے پا دیئے جیٹی روڈتے پا دیئے موٹر ویٹے پا دیئے تو وہ کدے بھی اپنی منزل تے نہیں پہنچ ساکتا وہ اپنے ٹریک تے آئے گا تے پھر ہی اپنی منزل تے پہنچے گا بشک لیڈ پہنچے پہنچے پہنچ جائے گا اسی طرح ہی بس ہے گئے آپ کو یہ بھی بس اسے اگر ریلوے دے ٹریک تے چڑے آئے گی پ formally اننی چاہتے ہیں گئے وہ کدے بھی اپنی منزل تے نہیں پہنچ ساکتے ہیں گئے اگر تو اسے ہیں ہوںڑ پہنچے پہنچے پکی چھڑھتے پہ جو کہ ہے وہ پہنچے پہنچے ہے گئے وہ ہنڈ پہنچے 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 پا دیئے ہیں گئے اس جیٹرہ ہی cordsاتے پہنچے 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 sap characteristics وہ لیور کھچتے ہیں۔ ہاتھوں سنگل بدل جانتا ہے۔ وہ ٹرین ادھر جا رہی ہوتا ہے وہ ناری دوسرے پاس سے چلنا چلو ہو جانتا ہے۔ صرف ایک لیور کھچتے ہیں۔ دوست نے یہ لیور کھچتے ہیں۔ بندے تھی ہاں رکھتے ہیں۔ ہم داستے ہیں کہ تم جانا ادھر ہے تیری ڈائریکشن ہے، تیری منزل ہے گئی ہے۔ تو تم ادھر جا رہے ہیں۔ وہ لیور کھچتے ہیں۔ وہ منزل آل موڑ دے ہیں۔ ماسٹر صادق صاحب دا تعلق شو بیز دین آلے شو بیز دے بچ تھو نو پتا کہ منافقت بہت زیادہ ہے۔ ایسے ترہی ہیں صاحب؟ ہاں جی بے شماف تے ادھر ویچے مخلص دوستان دا ایک تعلق ہونا بہت کاٹا ہے گا۔ مخلص دوست ملنے بہت کاٹنے اس شو بیز انڈسٹری دے ویچے ایک طرح دا تسی نو کہلو کہ منافقت دا ایک گاڑ ہے گایا ہے۔ یہ بھی تسی نو کہہ ساکتے ہیں۔ مگر اے دے ویچے بھی تھو نو اچھے لوگ ملن گے۔ ماسٹر صادق صاحب انہا دا ایک عمر گزری ہے اس شو بے دے ویچے جڑے اچھے لوگ نے تلک نبانا بھی جان دے نے تے تلک رکھنا بھی جان دے نے وہ اپنے یارندوستانو پرموٹ بھی کر دے نے تے انہا دی اگے ترکی لئے کوششان بھی کر دے نے ماسٹر صاحب جس طرح شروع جیسی گال کی تیسی کہ جڑا ساڑا نوان ٹیلنڈ ہے نوے بچے نے ساڑے یونیورسٹیاں دے کالجاں دے انہاں دے اندر بڑا ٹیلنڈ ہے گا۔ وہ ادھاکاری کرنا چاہاں ادھاکاری دے میدان دے ویچے تسی ہونا دے آج کال تے ٹک ٹوک یوٹیوب اید ویچے ہونا دے بڑے کوششنوں نے بنا کے چھڑے ہویا ہے اس طرح گلوکاری دے شو بیچے اگر کوئی آنا چاہے وہ گلوکاری دے شو بیچے گال لے گی شوک دے جی بلکل کہ جنو جدر شوک آگا ہے وہ اپنے شوک نو پرموٹ کس طرح کر دے اگر کسے بندے نے کسے لڑکی نے کسے لڑکے نے سٹیج دے بیچے قدم رکھنا ہے سٹیج کیوں کہ ایک ایسا ذریعہ آگا کہ جنو رسپونس فوراں آجندہ ہے بلکل بلکل مینے بعد پتا چلے گا تھوڑی اداکاری کیسی تھوڑی گلوکاری کیسی ہے تھوڑی گال بگا انداز کیسا ہے گا اس طرح تو اسی جانا ہے اسٹیج تے پرفارم کرنا ہے سامنے بیٹھے آرڈینس نے اسے ٹیم دے انداز دینا یاد کلیپنگ ہو جائے گی تھوڑی یا ہوتنگ ہو جائے گی دونہ جو ایک کام جڑا ہو جائے گا جڑا نوہ فنکار ہے ساتھا جدو اتھے جاندہ ہے جاندہ ذریعہ کی ہے گا کنوں ملے جا کے ایک بندے دے اندر ٹیلنٹ ہے گا وہ کہنا جی میں اسٹیج تے کام کرنا ہے تو میں کڑا رستہ اکتیار کر رہا ہوں اے دے بیچے سٹیج تک تے آنا مشکل کامی کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا سٹیج دی دنیا تھا ہر بندوں نے پتا کہ محفل ٹیٹر کے تھے ناز ٹیٹر کے تھے اللہمراہ کی تھے اللہمراہ کی تھے اللہمراہ کی تھے اللہمراہ کی تھے وہ سلامتا کرے گا پھرہوں ملا دے گا úsica تر لک کا ادھے شروع جاندہ ہے اللہمارہ کی دیشتہ اسٹی جاندہ ہے کی๋کا صلامتا کرے گا پھرہ Приقت پھرا رہست Aww being a sec امید کے ہوتے پھر میں پھراہ رہا تھا وہ جتعلے کی خیلتی کامری کام کیا یاب ناد Broad 어떤 اور اندرہ جcho کر رہا ہستے کہ استعمال کرس بندے د rollsے پھر وہ یاب ملے گاں بعد جہتے کرتا niin یہاں آج کیا ہے کہ Mokka نے اپنے دنیا ہے اگر اس کی بھی موقعیں مطلب ہیں یا اپنے مطلب سارے دنیا ہے Mokka نے اپنے دنیا جانا ہے ان میں ایک شیرم کیا جانا ہے ان میں ساکتا ہی تھا کہ میں چل سکتا ہوں میں اگر کتا ہوں اور موکر سے مقروم کیا ہے اس پردوح جمل صن پر بیرزا صنی پسیم عباد صنی اور 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 بیڑے افنکار سن میں نے خموش رول کی تھا وہ دیکٹر سے مادم نہیں دخانم صاحبہ آج تو میں ہلوی سال پہلے در رامہ ہے بلکہ پنچی سالوں نہ میں نے خموش رول کی تھا کہ میں پینڈاکورٹ پا آگے سارے سٹیجے کے لئے ہوتے سی ہوتے ساتھ لے گیا پینڈاکورٹ پا آگے میں بریکیس پڑھ کے اندر انٹر ہوں سا سلام کردے سا ان کے ساپ آگے اندر جا کے میں توتی تے سلوکہ پا آگے چاڑولا کے سٹیج تے پھیر مصا اسلام کردے سا اندر کلیب نہیں زیرک دی حال دی تو میں اپنے کلو سین بنایا سا ٹھیک ٹھیک خونا ہے ساڑے میں اپنے درامہ چودی یوسف صاحب نے لیا ہے صحیح سے آج تو فیر ہوتا ہے ڈرامہ تناچ بھی اچھا میں سمجھا ہوں کہ ڈرامے دے پچھے رائٹر دا بڑا کمال ہوندہ ہے کہ انہیں جڑے مکال میں لکھنے ہوندے اثر گالی ہوتی ہے آج جو لکھیا جاندہ آج تو عمل نہیں ہوندہ وہ اسنا ہوندہ ہے کانیوں ہی چیل رہی ہوندہ ہے حق کریکٹر ہی چیل رہی ہوندہ جو ریٹر نے لکھیا ہے جو ڈریکٹر نے کرایا ہے مگر وہ اپنے انداز نہ کر رہے ہوندہے تو انہوں بدل کے تنہوں سے آرے ہوندہ پبلکنہ کئی ایسا بھی سین ہوندہ ہے کہ وہ ریکیٹر کر رہے ہیں تو پبلک استعمال کا مزا نہیں لیاری کہ لوگ اندر یارتے ہیں تیرے تو پبلک ہسی نہیں انہوں تھوڑے تھوڑے بچے چینج بھی کرنا پہندا وہ تو پبلک انجائیمنٹ کر دی ہے پھر وہ کریکٹر بھی انہوں سمجھ آن دی ہے کیا رولے انہوں نے کہ بندہ کریکٹر کر رہے ہیں نوکر دا تو نوکر دا کریکٹر چارج بے ساب دا ڈریس پا کے تو نوکر نہیں لگے گا مگر وہ دا نوکر لگے گا مگر وہ دا انداز نوکر آلا ہونا چی دا تیرے تو نوکر ہے گا وہ دا کہتے ہیں نوکر دا گیا اپنا انداز دہاوے کہ میں نوکر رہے ہیں میں ساب کی میں بنے گا بلکل صحیح تو پبلک انجائیمنٹ کر دی ہے انہوں نے ساڑے دیریکٹر نے داکٹر عجمل صاحب پوری بیندت کر دی ہے میں کننگو بڑی بیندت کر دی ہے انہوں نے ساڑے بنا دی ہے ساڑے دی ہے ساڑے دستو کہ جتھو ہنے سٹیج دا تھوڑا یہ تبدیلی آگئی ہے آئی تو تو بھی تھوڑا عرصہ پیچھے چل جو جی ایسٹے تے لڑکیاں جیڈیاں ڈانس ڈانس ہوں دیاں سی وہ اکثر ڈانس کاردے کاردے اپنے ادھے کپڑے تے لادن دیاں سی جی ہون تھوڑی تبدیلی آگئی اہتے پیچھے انہوں کوئی اکل آگئی ہے کوئی سختی کی تی گئی گورنمنٹالوں یا کوئی لوگاں دی کو ڈیمانڈ ہوگی دیکھو جی گال ہے وہ کہ لباس لانا تے کوئی اچھی گال نہیں ہے نا جی وہ دے نال انسان دا پید کھلتا ہے صحیح گیٹب دے بیچے لباس دے بیچے چہرے نے فرش کرنا ہوتا ہے چہرے تو ہی ہار پندہ منتوین ہوتا ہے جی سمتے جو کچھ بھی اگر سارے اندھے اکو جی ہوتا ہے صحیح جدو چہرہ ہوتا ہے لوگ جڑے تماش بین ہوتا ہے سٹیل ہوتا ہے گانے دا گانے دا لباس دے نا سونا لاکتا ہے جدو سونا کرو گے تو سٹیل ہوتا ہے سارا کچھ آجاندہ جی وہ باقی اپنے آپ نیچر گندی کرنا کام ہوتا ہے لباس خراب کر کے دکھراب طریقے نہ دخانا ستا ہے کہ اندھے کوئی فیدہ نہیں ہوتا کہ انداز نہیں باندھا نہ اندھے کانے دی کش ہو ہوتا ہے لباس دے 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 خوبصورت دے دو دو لاکتے اندھے لباس دے لباس دے لباس دے بچے چھرہ چمک رہا ہوتا ہے اچھا سارا ہے کہ لباس ہوندے نے ایک کرایتے لیندے نے یا اپنے ہوندے نے نہیں فرنکارا جڑی ہیں انہوں اپنے بنا دیا نے اچھا جو دوں کوئی فرنکار نمی آن دیا تو کوئی نہیں ہوندہ دے انہوں سپورٹ کیتا جانتا ٹھیک ہے انہوں کسی دا لچا کمیز کسی دی کوئی شہر لے دیتی جانتی جانتی آسا سا وہ اسپدیشن چاہ جانتی جو اپنے آپ خریب لیندی ہے ٹھیک ہوگے تے دوستو تسیں آج دا پروگرام دیکھیا سنیا آج کیوں کہ دین سی احمد راہی صاحب دا احمد راہ صاحب جڑے نے وہ بڑے ساڑے نامور شائر گزرے نے دو ستمبر دو ہزار دو دی بچ انہ دی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ ایڈے عظیم ایڈے پیارے ایڈے خوبصورت انسان سی کہ جڑا ایک دفا انہ دنال بندہ مل لیندہ سی ملاقات کر لیندہ سی وہ دوبارہ تمنہ ہون دی سی وہ دی کوشش ہون دی سی وہ دی خواہش ہون دی سی کہ دوبارہ پھر میری احمد راہی صاحب ملاقات ہو گئی ہے ایڈی پیاری انہ دی آواز سی ایڈی پیاری انہ دی لکھن دا گانیاں دا جڑا کام سی کہ جدھوں لکھتے سی وہ اس کامدے پر ڈوب کے لکھتے سی انہوں پتا چال جاندہ سی کہ میں آج ایک کرنا ہے یہ دا اثر کی ہو ساکتا ہے یہ ہی وجہ سی کہ جدھوں انہ دے گانے مارکیٹ جائے وہ ایک سپر ہٹ گانے ہو گیا انہوں نے جیس فلم جبھی کام گانے کتے نے جیس فلم دے گانے لکھے نے وہ فلم بھی سپر ہٹ ہو گئی جیس گلوکار نے انہ دے گانے گائے نے وہ گلوکار سپر ہٹ ہو گیا انہ دا ہر گانا جڑا انہی تاریخ دے کابل ہے کہ تسی ایک دفع گانا سنو گے تے انہوں دوبارہ پھر سنو گے پھر انہوں اسے دے گارے گا کہ یار ہے گانا ایک گانے جڑے نے لازوال گانے نے سدا باہر گانے نے ایک گولڈن جدھوں بھی سنو تسی اوہ اے انسان نو ایک نامہ سبق دیں 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 جس طرح تسی پہلی دفعہ سون رہے ہو تے ہر دفعہ اوہ اوہ اس گانے نو سمجھاندہ ایک نامہ انداز ملدہ اوہ اوہ اس گانے تے جڑے بولنے اوہ انسان نو ایک نامہ سبق دیں دیں نمیاں بچوں راما نکل دیا نے تے نمائی او مزا آندا ہے اس گانے نو سنندا تے موسیقی رودی گزا ہے تے اے سنتے رہنا چاہی دا ہے تاکہ انسان دا اپنا اندر بھی ترو تازہ رہوے آئی دے پروگرام دا بیلا گیا مک ماسکر صادقا تھوڑی بڑی مربانی تسی تشریف لیا اندی تے انشاءاللہ پھر ملاقات ایسے بیلے ایک اور نمے پرانے دنال ہوئے گی اجازت دےو اللہ سننے دے والے پاکستان زندہ باد